بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتے ہیں آپ سب خرید سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو آج ہم آپ کے ساتھ چکن لکپیس فرائی کی ریسپی لے کے آگئے ہیں جو بنانا بہت ہی آسان ہے بڑی مزے کی بنتی آپ نے ٹرائی ضرور کرنی ہے سب سے پہلے ہم دل سے اپنے اصار کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے پیار سے ہمیں یہ ریسپی سکھائی ہے اور ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو چلیں جی چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف آپ نے اس ریس کی کوئٹنگ کیسے کرنی ہے اس میں کتنی přکر راست کرنی ہے کتنی 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 آپ نے پرک پسکرک سکھائی جو ڈالی ہے اور کون سپیسی سے ہوسٹی اس میں ڈالیں جاتی ہیں اس ریسپی میں تو سب سے پہلے ہم نے لے لیا میں ایک بول بول میں ہم نے کیا ہے دو عدد لموس کا راست اچھی طرح Bis goes ۔ یہ ہے اور ساتھی ہم نے کہا لیا ایک ٹی سپون اس میں دنیا کا پسا دنیا ہے ایڈ friendships 5 طرف ہو جائے ادھر perpet echtی سپونی哥 لیے اس میںปہ ایڈ اور اس نے کم پر کیجی جمعے ہیں Об�� ایک سے ان کے لیے بیٹر اور ایڈے والی отпر کے ساتھ مرچے اور نمک کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ سپائسیز کھاتے ہیں آپ اپنے حساب سے اس میں ڈھال لیں سا سائٹ کون کون سے ہم نے سا سائٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے چلی سوچ لے لیا ہے وہ ہم نے تقریباً آدھا ڈیسپون ہی لیا ہے آدھا اپنی سوچا تھوڑا سا کام ہوگا اور ساہی کریں گے سویا سو سائٹ وہ آدھا ڈیسپون ہی اپنے ایڈ کر لینا ہے جیسے کہ ہم نے ایڈ کی اور ایک چمچ بھرگس میں کریں گے کیچپ کا ایڈ کیچپ کا اس میں بہت پیارا ایک ٹیسٹ بہت مزا ہوتا ہے ایک الہک سا یونیک سا کیچپ کا اس رسپ میں مزا آپ کو مل جائے گا اور پھر اوپر سے کر لیں گے ایک چمچ سے تھوڑا سا کام یا ایک چمچ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں مستر پیسٹ کا ایڈ اور ان کو مکس چمچ کے ساتھ بلکل بھی نہیں کریں گے جو ہم لیک پیس لیں گے ان اسی کے ساتھ اس کو مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی مارے پاس بڑے ہوئے ہیں لیک پیس ان کو اچھی طرح گہرے سے ٹک لگا لیں گے گہرے سے کٹ لگا لیں گے ٹک یا کٹ جو بھی آپ نے لگانے ہو جو بھی آپ نے کہنا ہو ہمارے پ پانچ سو گرام ہے پانچ سو گرام سے تھوڑے سے زیادہ ہے یہ پانچ سو گرام کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ بلیو کریں گے اتنی مجھے کی ریسپی بن کے تیار ہوتی ہے جب آپ بنائیں گے آپ کے کھانے والے آپ خود واہ واہ کہنے پر تو مضبور ہو جائیں گے ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اس میں لیک پی سائٹ کر کے تو پھر اچھی طرح اس کا مساج کریں گے بہت خوب سا اس کو دو سے تین منٹ مساج کرنا بہت ضروری ہے جدر بھی آپ کو جگہ ملے تھوڑا س ملے تو آپ نے جو ہم نے ایک لیکویٹ ساب اس میں میرین ڈیشن ریڈی کی ہے اس کو آپ نے اچھی طرح اس میں ڈال لینا ہے پار لینا ہے جتھے بھی جگہ ملے اٹھے اے مسالہ ضرور لانا ہے اس مسالے رہی کے مال ہے اس چکن ویس تیسٹ لے آن لی اس ریسپیٹ دے ٹوماٹر نہیں ہے کہ ٹوماٹر والے آنو آج چھٹی ہے اچھا ٹوماٹر والے آج کچھ نہیں کہنا نا آہ پھر انہوں ویسے بھی وہ تھوڑا کچھ زیادہ ہی یار اینجنا گیا 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 میخیا چلو ٹھیک کہ ٹوچی رہی دنیا کچھ دنہ لیت کہنا نہیں چھٹنا انہوں کہن دیا ہی رہنا ہے جنہی رہ دکھ اے دوسرے نو چنگا مشورہ نہیں رہنگی نا انہی رہ دکھتے انہوں کچھ نہ گوشت میں کہن دیا ہی رہنا ہے صدر جاؤ تو چھوڑ دیں گے اچھا کوٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو چھوڑ دیا تین سے چار گھنڈے اس کو ڈریکٹ بلکل بھی نہیں فرائی کرنا ہے مکسمم آپ نے آدھا گھنڈہ اس کو ضرور سائٹ پہ رکھنا ہے تو چل کوٹنگ کی طرف اس کی کوٹنگ ایک سپیشل ہے آپ نے دھیان سے یہ دیکھنی ہے تو ہم نے لے لیا ہے میدہ میدہ بہت زیادہ آپ نے لینا کیونکہ بعد میں یہ تقریباً تقریباً زائی ہو جاتا ہے تو اس میں کریں گے ایک ٹی سپون بھر کے لال مچوں کا آئڈ اور آدھا ٹی سپون کر لیں گے اس میں نمک آئڈ یہ چیزیں اس میں آئڈ کرنا بہت ضروری ہے جب بھی آپ کوئی بھی جگن فرائی کریں جس میں جیسے کہ بروست یا زنگر وغیرہ تو آپ نے میدے میں یہ چیزیں ضرور آئڈ کریں اگر میدے میں مرچے آئڈ نہ کریں نمک نہ ڈالیں تو وہ پھر پھیکا پھیکا سا رہتا ہے اس کا تو کوئی تیسٹ بھی نہیں ہوتا آپ پتہ نہیں لوگ کیسے کھاتے ہیں اور کیسے بھولتے ہیں یہ بڑا مجھے کا مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے ویچہ سب کی اپنی ریسپیت ہے سب کا اپنا ایک حساب ہے تو چلیں جیسے ہم کر رہے ہیں جیسے ہم بنا رہے ہیں جیسے ہم بناتے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو بڑے پیار سے میرینیڈ کیا ہوا لیک پیس ہم نے ایک پکڑ لیا ہے رام سے میدے میں ایڈ کیا ہے اس کو دبانا نہیں ہے بروست کی طرح دبا کے گما کے بلکل بھی اس کی کوٹنگی نہیں کرنی اسی طرح جیسے ہم اس کے اوپر میدہ ڈال رہے ہیں اسی طرح آپ نے ڈالیا ہے اور ایک بار میدہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح جاڑ گے پھر پانی میں ڈپ کر لیں گے پانی میں تقریباً چار سے پانچ سیکنڈ ہم نے دہنے دینا ہے چار سے پانچ سیکنڈ کے بعد دوبارہ واپس اس کو نکال لیں گے اور پھر سیم پہلے کی طرح اس کو دوبارہ میدے میں کوٹ کریں گے میدہ اس کے اوپر لگا لیں گے اور پھر دوبارہ سے اس کو تھوڑا سا جاڑ گے ساتھ ہی ہمارے پاس پلیٹ پڑی ہوئی ہے اس میں اس رکھ لیں گے اور باقی کے جو ہمارے پاس لیک پیسز پڑے ہوئے ہیں پھر وہ ساری ایدے ویچ پا کے ایس بول ویچ سارے میدے ویچ پا کے پھر سارے ایکو وری کوٹ کر کے سارے انو چنگی طرح میدہ لاکے تے فیرہ تیانو دستے نیا کے کیسے آئیے بڑی ہلکی سی کوٹنگ کرنی ہے بہت زیادہ کوٹنگ نہیں کرنی تو دیکھ لیں ایک نار یہی اس ریسپی میں خاص ہے اس کے اوپر میدہ تے بلکل بھی چڑھانی لینا ایس طرح نہیں کرنا جیسے کہ میٹینل کوئی دیواران لپائی میں ہے وہ بھی سیم پاکستان کی طریقی تو آئل میں اس کو آرام سے کر لیں گے ڈالیں گے اس کو آئل میں اچھا پین میں جیسے ہم اپنے لیک پیس آئیڈ کریں گے تو آئل آپ نے اتنا لے لینا ہے کہ جس میں یہ اچھی طرح ڈپ ہو جائیں بہت زیادہ آئل نہ لیں پھر دوبارہ یہ آئل ضائع نہیں کرنا انہوں صاف کر لینے چھننی کے ساتھ ایک چھننی کے ساتھ صاف کر کے سائٹ پہ رکھ لیں جب کبھی دوبارہ چکن فرائی کریں تو وہی آئل آپ استعمال کر سکتے ہیں تین سے چار بار یہ آئل ایزیلی استعمال ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ اس کو پھینک لیں تو لیک پیس اس میں ڈالنے کے بعد تین سے چار منٹ بلکل بھی نہیں انہوں لانا بلکل بھی اس کو اوپر نیچے نہیں کرنا تین سے چار منٹ کے بعد ہلکا سا اس کو اوپر نیچے بڑے پیاس ساتھ سے بڑے نرم سے ہاتھوں سے اوپر نیچے سائٹ جن کر لینی ہے ساتھ سے آٹھ منٹ بکانا اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ کے اوپر نہیں جانا مطلب دس سے بارہ منٹ نہیں کرنا دس سے بارہ منٹ کریں گے تو کوڈنگ بہت ہلکی ہے یہ جلے گی بہت زیادہ ریڈ ریڈ سا نظر آئے گا تو دیکھ لیں ہم نے ساتھ سے آٹھ منٹ کے بعد اس کو نکال لیا ہے اور پھر آپ کو نا یہ سارے پیس نام ایک ایک کر کے کھول کے دکھائیں گے اس میں ذرا سی بھی آپ کو ریڈ ریڈنس خون وگرہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے اس ریسپی میں ہم نے کچھ بھی آپ سے نہیں چپایا نہ ہم اپنی کسی ریسپی میں کچھ چیز چپاتے ہیں تو سارے لیک پیس ہم آپ کو چیک کروا رہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ بڑے مزے کے تیار ہوئے ہیں تو اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے کچھ سیکھنے کو ملے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی نہ بولیں تو ریسپی ہماری آپ کے سامنے ہے آپ نے ٹرائی ضرور کرنی ہے فیڈبیک بھی آپ نے ضرور اپنا دینا ہے کہ آپ کو یہ ہماری ریسپی کیسی لگی ہے تو خام خواہ ویڈیو کو لمبی کرنے کا تو فیدہ گوئی نہیں ہے تو رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ